اور وہیں یو پی میں تین زلوں کے ڈی ایم بندلے گئے ہیں اور دیر رات چھ آئی ایس آفیسرز کے تبادلے ہوئے ہیں اور سنجھے خطری ڈی ایم پریاغ راج بنائے گئے ہیں اور سجید کمار ڈی ایم گوش شام بھی بنائے گئے ہیں اور دینیش شاندر سنگ ڈی ایم بہرائیٹ سے بنائے گئے ہیں اور مانو گو سوامی سی او گرام وکاس عبیقرن بنائے گئے ہیں تو دیر رات یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور چھ آئی ایس کے تبادلے کیے گئے ہیں اور تین زلوں کے ڈی ایم بدلے ہیں ویرین سنگھ ہماری سٹیٹ ہے ڈی سی گورپ روزہ جانکاری کے ساتھ جرگے ویرین جی آپ سے جانا چاہیں گے کہ ایسا رات میں کیا ہوا کہ اچھانک اتنا بڑا فیصلہ لینا پڑا اور چھ آئی ایس آفیسرز کے یہاں پر تبادلے ہوئے ہیں دیکھئے کل رات میں سرکار نے چھ جیلوں کے ڈی ایم بدلے تھے اور قریب دیر دیجن آئی ایس آفیسرز کے تبادلے ہوئے تھے وہ بھی رات کے اندیرے پر گھپ چک اور ان تبادلوں کو سرکار چھپاتی رہی آج رات میں بھی تین جیلوں کے ڈی ایم بدلے گئے ہیں جس میں علاہ آباد، کوسامی اور بہرائچ بھانو کوسامی جو کافی لبنے سمجھ سے علاہ آباد کے ڈی ایم تھے پریاغ راچے اب ان کو لغناؤں میں راج سلک گرامی لڑکان کا سیو بنا دیا گیا ہے سنجے خاتری کو وہاں پر مجل نگم میں جی ایم دی تھے وہاں ڈی ایم بنایا گیا پریاغ آج کا اسی طرح سے دینیز چندر سنگھ کو بہرائچ کا ڈی ایم بنایا گیا ہے اور سجیس کمار کو ڈی ایم کوسامی بنایا گیا ہے یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں اس کو اس نظری سے بھی دیکھا جائے کہ جیلا پنچائت ادھیاک اور بلاک پرموک یہ جو چناؤں ہونے والے ہیں اس میں بی جے پی آپ ایک چھت کیسے سفلتا پراب کرے اس حساب سے بھی ان افسروں کو تبادلے ہو رہے ہیں کیونکہ ارثانی نیتا اور بڑھائے کی اس بات کی ذکایت کرتے رہے ہیں کہ ان افسروں کا سہیوب نہ ملنے سے چناؤں جیتنا مشکل ہوگا اسی لیے وہ اپنے حساب سے افسروں کو لے جانا چاہتے اس کو ایک نظریہ ہے اس کے دیکھنے کا لیکن یہ جو سرکار پاردرسیتہ کی بات کرتی ہے وہ سرکار تبادلوں کو چھپانے میں لگی ہے گمچپ رات کے اندھیرے میں وہ سرکار تبادلے کر رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو اس کی جانکاری نہ ملے پردیس کی جنتہ کو نہ ملے تو یہ کہتے تو کچھ اور ہیں لیکن آج کچھ اور ہو رہا ہے بلکہ تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیباد ورین جی